اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالفتح بالادی لیکچرر ان اسلامی اسٹیڈیز گورنمنٹ بوائل دیگری کالیج شاپور چاکر جیسا کہ آج ہمارا لیکچر نمبر گیارہ ہے دوسرے باب اسلامی تشخص کا سلسلہ جاری ہے اور اسی باب میں ایک لیکچر ہمارا پہلے ہو چکا ہے ارکان اسلام یہاں سے ہماری اتداء ہو رہی ہے دوسرے چپٹر کی اور اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صلاة نماز ارکان اسلام پانچ ہیں جس کی تفصیلات اس سے پہلے لیکچر میں مختصرن تو کچھ چیزیں ہیں لیکن تفصیلات کا سلسلہ ابھی شروع ہو چکا ہے تو اس میں نماز کی احمد کیا ہے نماز کی افادت کیا ہے اور صلاة کا تصور جو اسلام کے اندر ہے اس کی ہماری زندگی میں ہماری لائف میں کیا اثرات ہوں گے اس کے فوائد اور سمرات کیا ہیں تو صلاة یہ نماز ارکان اسلام کی اس امارت کے اندر شامل ہے اس بنیاد میں اساس میں شامل ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ رب العالمین نے ارکان اسلام پانچ رکھے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر نماز ہے قرآن مجید دیکھیں کئی سو آیات موجود ہوں گی نماز کے انوان پر اس کے فضائل میں نماز نہ پڑھنے والوں کے لئے وعید نماز پڑھنے والوں کے لئے عجل سواب ان کا ریسپانس ان کا کریڈٹ ان کے لئے جو فوائد ہوں گے دنیا کے اندر آخرت کے اندر اور نماز کی احمد کیا ہے تو لفظ صلاة اس کے لئے عام طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے جس کی جمعہ صلوات آتی ہے تو صلاة کی لفظی معنی میں اگر ہم جائیں تو دعا کے لئے بھی ہے رحمت کے لئے بھی ہے صلاة لفظ لفظی معنی میں اگر جائیں تو صلاة کی معنی دعا بھی ہے رحمت بھی ہے درود بھی ہے اور صلاة کی معنی نماز یہ لفظی طور پر صلاة کی مختلف معنی موجود ہیں رحمت کے لئے بھی اللہ رب العالمین نے صلاح کا لفظ استعمال کیا ہے دعا کے لئے بھی اور عبادت کے لئے بھی عبادت کے لئے بھی صلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے دروش شریف کے لئے بھی صلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صلاح بمعنی نماز نماز تو فارسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے دیگر زبانوں کے اندر بھی ہم اس کو نماز عمومی مقامی جو ہماری زبانیں اس کے اندر بھی کہتے ہیں تو سلات یعنی نماز اس کی فضائل میں اگر ہم بات کریں تو یہ اہم چیز ہے کہ ارکان اسلام میں شامل ہے اسلام کی امارت کی جو اساس ہے جو پلر ہیں جن پر اسلام کی امارت قائم ہے اس میں یہ چیز شامل ہے جبنی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں رسول کریس نے جو ارکان اسلام بتلا ہے اس میں یہ چیز دوسری نمبر پر تھی ان تقیم السلات نماز تجھے ادا کرنی پڑے گی تو بحثت مسلمان جب وہ ایگرمنٹ کر لیتا ہے کہ لا الاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو نماز کے اس کانسپٹ کو ویسا کے ویسا قبول کرنا ہے جیسا اللہ رب العالمین نے جو نظام صلات کا دیا ہے اللہ رب العالمین نے کئی فضائل ذکر کیے قرآن بجید میں دیکھیں بالکل ہی پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے پہلے رکو میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک کوئی گمان نہیں ہے شک کو گمان سے بالا کر کتاب ہے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر رہنمائی ہے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے وہ کون سے متقی ہیں جو بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے اسی طرح ایمان کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں یہ مومنین کی بنیادی چیزوں میں شامل ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کیا کرتے ہیں تو نماز کے فضائل میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات میں فرمایا کہ اقیم السلات نماز قائم کرو اقیم السلات وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرو مشرقوں میں سے نہ بن جاؤ یعنی نماز اسلام کا شعار ہے اسلام کا فیس ہے اسلام کی امارت میں وہ ٹیک پلر اور مضبوطی قوت ہے اس کی وہ اساس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افادت کو سمجھاتے ہو اور اس کی حساست کو سمجھاتے ہو فرمایا کہ بین العبد و بین القفر ترق و صلاح یعنی کفر اور اسلام کے جو فرق کرنے والی چیز ہے جو ڈیفرنس ہے وہ ہے یہ نماز نماز کا جو کانسپٹ ہے نماز کا جو نظام ہے یہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز ہے من ترق السلاة متعمدن فقد قفر بڑی وعی ذکر کی یہ محمد مصطفیٰ سبیل نماز کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ نماز کو ترق کرنے والے ہیں تو یہ کفر کی بات ہے یہ کفریہ کام ہے یعنی یہ اتنا بڑا شدید قسم کا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے کہ نماز کو جان بوجھ کر جو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کفر کی طرف جانے والی چیزیں ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے مومنین کی جو صفات ذکر کی ہیں مومنین کے جو تذکرے کی ہیں اس میں بھی یہ چیز ہے کہ وہ نماز کے محافظ ہیں نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں جیسا کہ سورہ مومنوں نے ہی پڑھ لیں کہ قد افلہ المومنون الذین ہم ان صلاتہم خاشعون کہ وہ لوگ وہ مومن کامیاب ہو چکے جو اپنی نمازوں میں خشو خضو کرتے ہیں تقویٰ ہے للایت ہے یعنی اسی رکو کے اندر آگئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین ہم على صلواتہم یحافظون یہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر تلقین کی سورہ بکرہ میں فرمایا اللہ نے فرمایا حفاظت کرو تمام تر نمازوں کی لیکن خاص طور پر درمیان والی نماز نمازیں اثر کی ایکسٹرا تلقین بھی کی گئی زیادہ تاقید بھی کی گئی اسی آیت کے اندر تو نمازوں کی حفاظت نمازوں کی متعلق تلقین نمازوں کی متعلق تاقید اللہ رب العالمین نے کئی مقامات میں قرآن مجید کے اندر کی بھی ہے نماز آسان ہے نماز کے نظام کے اوپر عمل کرنا مشکل آسان ہے قرآن مجید کی زمان میں یہ اگر سمجھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وستعین بسبر والسلات کہ مومنوں نماز کے ذریعے اور سبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہتے ہو اللہ سے مدد طلب کرتے ہو اللہ سے مدد مانگتے ہو نا وستعین بسبر والسلات نماز کے ذریعے اور سبر کے ذریعے سبر مشکل ہے برداش کرنا کنٹرول کرنا اپنے آپ کو قابو میں رکھنا زبط زبط نفس یہ چیزیں مشکل تو ہیں اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ وستعین بسبر والسلات نماز کے ذریعے سبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگتے رہو اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی نماز کے ذریعے بھی اور سبر کے ذریعے بھی لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهَا لَقَبِيرَتًا یہ نماز یہ سبر دونوں مشکل کام ہیں دونوں بھاری کام ہیں سبر بھی بھاری ہے مشکل ہے اور نماز بھی پابندی کے ساتھ قائم کر رکھنا مشکل تو ہے بھاری تو ہے لیکن کن کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ علیہ الخاشین جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا حدل المتقین متقی لوگ تقویٰ والے لوگ پرہیزگار لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے اللہ کا ڈر ہے ان لوگوں کے لئے یہ کام مشکل نہیں نہ سبر مشکل ہے ان کے لئے نہ نماز مشکل ہے تو دیکھیں پھر اس کی پابندی اس کی حفاظت کرنا یہ تصور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سمجھایا بھی اور نماز کا نظام قائم بھی کیا مسلمان لائدنی کی وجہ سے سادگی کی وجہ سے یہ تاکہ نماز پانچ نمازیں مشکل ہیں بار بار نمازیں دن رات میں پانچ نمازیں حالانکہ دیکھیں اللہ کا نظام اللہ رب العالم کی رحمت دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے قدردانی اور مہربانی دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم اليسر اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے تنگی نہیں چاہتا نمازیں تو پچاس تھی میراج والا وہ واقعہ تو اس میں میراج کے احکام جو ہمیں ملے میراج کے موقع پر ہمیں جو تحائف اللہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں تو اس میں نماز بھی ہے یہ تحفہ میراج ہے پچاس نمازیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریکیس کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں رسول کے رسم بار بار جا رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں رسول کے فرماتے ہیں کہ یا رب خفف الا امتی یا رب خفف الا امتی میرے پروردگار یہ پچاس نمازیں ہیں تخفیر چاہتا ہوں ارتماعز کرتا ہوں رکیسٹ کرتا ہوں کہ اللہ ریائت فرما اللہ نرمی فرما اللہ کمی فرما پچاس نمازیں ہیں معاف ہوتی چلی گئی معاف ہوتی چلی گئی رکیسٹ ریپیٹ ہوتی رہی رسولی کی رسم کی چاہت ہے کہ امت کا لحظ استعمال کیا اپنی ذات کے لئے نہیں امت کے لئے اللہ تکفیف چاہتا ہوں امت کے لئے تکفیف چاہتا ہوں تو اس امت کے لئے پھر پانچ نمازیں رکھی گئی اب اس میں اگر دیکھیں ہم کہ پانچ نمازوں کے حوالے سے اگر ہمارے بات آ رہی ہے تو اس میں فجر زہر اثر مغرب عشاء پینٹالیس معاف کر دی گئی اگر پرسنٹیج نکالیں پچاس میں سے پینٹالیس نمازیں معاف کر دی گئی پانچ رکھی گئی اس امت کے لئے اور ساتھ میں کیا کہا گیا یہ پانچ پڑیں ان کو عجر سوا پچاس کا ملے گا یہ امت محمدیہ کی فضائل میں بھی ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے طور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرکیس کی اللہ رب العالمین نے اس کو قبول بھی کیا تو نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے نوافل نماز بھی رسول کریم کی اگر دیکھی جائے تو مسلمانوں ہمیں اپنے آمال پہ ترس آتا ہے افسوس آتا ہے قابل ترس ہیں قابل رحم ہیں ہماری سوچ کیا ہے ہم کس طرح کی زندہی گزار رہے ہیں نماز بار بار تلقین کی گئی اگر کسی کو ماف ہوتی تو میرے خیال میں یہ میرا نظریہ کہ اگر نماز ماف ہوتی ضرورتی نہ ہوتی تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصومن الخطا ہے جو سید الانبیاء ہیں جو خاتم النبیین ہیں لیکن وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھلاتے بھی ہیں نماز پڑھاتے بھی ہیں نماز کا پورے کا پورا ایک نظام دے رکھائے تو مومنین کی صفات میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں قرآن مجید میں نماز نہ پڑھنے والے یا نماز کو نظرانداز کرنے والے یا نماز کو ٹھیک طریقے سے نہ ادا کرنے والے نماز کو بہتر طریقے سے ادا نہ کرنے والوں کے لئے بھی وعد ہے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ کمر کے اندر کہ جہنمیوں سے جب سوال ہوگا جنتی لوگ پوچھیں گے اس جہنم میں پہنچنے میں آپ کے کون سے عمال تھے آپ کا کیا کردار تھا کہ آپ جا کے جہنم میں پہنچ گئے تو وہ پہلی جو چیز ذکر کر رہے ہوں گے دیگر بھی عمال ہوں گے دیگر بھی اسباب ہوں گے لیکن وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا نماز کو اگر بیدوی سے پڑھا جائے خوشو خلو نہیں ہے وہ تصور نہیں ہے وہ کیفیت نہیں ہے وہ مزاج اور طبیعت نہیں ہے وہ روحانی اثرات تاثیر نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بھی اللہ نے سخت وعی ذکر کی ہے یہ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن ٹھیک طریقے سے نہیں اس دلی کیفیت کے ساتھ نہیں جیسا کہ سورہ ماہوں میں دیکھیں فویل للمسلی اللہ رب نے فرمایا کہ تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو نمازی ہیں کیسے نمازی ہیں کس طرح کی نمازی ہیں ریاقاری کے لئے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں محبوب بننے کے لئے نہیں پڑھتے ہیں یہ چیز نہیں ان کے پاس ان کے پاس ریاکاری ہے ٹھیک طریقے سے نماز نہیں پڑھتے وہ جلدی جلدی میں بے روح قسم کی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے بھی وعی ذکر کی گئی ہے قیامت کے روز جب حساب و کتاب ہے تو اس میں یہ چیز چامل ہے کہ اول ماں سوئلہ سوئلہ انسلات کہ سوال تو ہوگا عبادات میں پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا کہ نماز قائم کی نہیں کی ہے تو اس کے متعلق وعید بھی ذکر ہے نماز کے فضائل اس میں دیکھیں کہ نماز کے فائدے بھی بہت جاتا ہیں حضو کا کانسپ دیا گیا گناہ ماف کر دیے جا رہے ہوتے ہیں رسول اکر نے ایک نسان دیکھ کر سمجھایا رسول اکر نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری رہتی ہے نہر بہتی رہتی ہے اور وہ وہاں پر ایک دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے پانچ مرتبہ گسل کرتا ہے نہر سامنے جاری ہے تو وہ پانچ مرتبہ گسل کرتا ہو پانچ مرتبہ نہاتا ہو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچل کوئی گرد و گبار باقی رہے گی تو صاحب اکر نے یہی کہا کہ رسول اکر وہ تو بالکل صاف شفاف ہوگا صاف ہوگا پاکیدہ ہوگا جس میں یہ اعتبار سے رسول اکر نے فرمایا کہ یہی مثال نمازوں کی ہے کہ نماز گناہوں سے دوری سکھلاتی ہے نماز گناہوں سے نفرت سکھلاتی ہے نماز نیکی کی طرف رغبت سکھلاتی ہے ذائقہ ترغیب تو یہ جو ذائقہ یہ جو ترغیب ہے اگر بندہ نماز پڑھ بھی رہا ہو اور پھر بھی گناہوں کا آدھی مجرم ہے عادتاً وہ چیزیں شامل ہیں اور تو اور شوقیاں قسم کا مجرم گناہ شوق کے ذریعے کرتا ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ السلاط تنہا عن الفہشاء والمنکر یہ نماز برائی فہاشی سے گناہوں سے روکتی ہے لیکن بندہ اگر گناہ بھی کرتا رہتا ہو کوئی پشمانی نہیں ہے کوئی شرم ساری نہیں ہے کوئی شرمدگی نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو سمجھیں کہ جس طرح نماز کا تصور اسلام نے دیا ہے وہ شاید اسی طرح اس کو نہیں اپنا رہا رسول کریسم سے حدیث جبریل میں ایک اور بھی سوال ہوا تھا تیسرے نمبر پر کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ اللہ کے رسول کریسم احسان کیا ہے رسول اکم نے ایک جملے کے اندر وہ فارمولا ذکر کیا ایک جملے کے اندر فرمایا انت عبداللہ قَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاکَرْ عبادت کرے ایسے تصور سے ایسا یقین ہو ایسا تصور ہو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے نماز اللہ کے سامنے اللہ رب العالم کے سامنے پیش ہونے کا تصور ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا تصور ہے عادیث موجود ہے کیا اللہ کے سامنے بندہ ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف توجہ نہ ہو دل میں وسوسات خیالات آتے ہیں شیطان کوشش کرے گا رسول اکم فرمائے کہ وسوسات آئیں تو عوض باللہ امیر شیطان رجیم پڑھا کریں وسوسات آئیں گلبہ آ رہا ہے تو لیفٹ سائیڈ ہلکی سائیڈ میں ہلک کا ایسا ایسا کرنا چاہیے وسوسات سے بچنے کی کوشش تو کریں اس میں یہ چیز ہے کہ خوفِ الٰہی اللہ رب العالمین کا خوف کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں اللہ کے حضور ہیں اللہ کی خدمت میں پیش ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہیں تو یہ جب تصور ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ نماز اسی وجہ سے بھی ہم دلی طور پر حاضر کم رہتے ہیں کہ ہمیں نماز عربی کے اندر جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ یاد ہوتا ہے دعائیں، تلاوت یا اذکار جو نماز کے اندر رکوع میں، قیام میں، سجدے میں تو اس کے ترجمے کا میں پتہ لیں اس کی ٹرانسلیٹ کا پتہ نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ رکوع کا مقصد کیا ہے نماز پورے کا پورا ایک کامسپٹ ہے اس کو سیکھیں سمجھ کر سمجھ کر سیکھیں صرف عادتاً روایتاً مزاد کے اندر چلو ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھتا ہے والدہ نماز پڑھتا ہے گھر کا مولہ اور نماز کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح کا نظام محمد مصطفیٰ صاحب نے سکھلا ہے جلدی جلدی والی نماز یہ بھی اللہ کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے بلکہ یہ نماز اس نمازی کے موں پر مار دی جاتی ہے واپسی لگائی جاتی ہے اس کے موں پر ماری جاتی ہے کہ جلدی جلدی والی نماز رسول اکرسیم کے پاس ایک صحابی بزید نبی میں آیا اور اس نے جلدی جلدی میں نماز پڑھی رسول اکرسیم کی خدمت میں پیش ہوا سلام کیا رسول اکرسیم نے کیا فرمایا فرمایا کہ مخارش شریف میں دو تین جگہ پر روایت آئیے واپس چلا جا اور نماز کو پڑھ دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی حالانکہ رسول اکرسیم نے دیکھا بھی اس کو پھر دوبارہ اس نے یہی عمل دور آیا اس نے یہ نہیں کہا کہ رسول اکرسیم نے آپ نے شاید نہیں دیکھا میں نے واقعی نماز پڑھی ہے کوئی صفائی اس طرح کی بات نہیں کیونکہ رسول اکرسیم کا مقام ہی ایسا ہے یہ شاگرد یہ طلبہ محمد مصطفی صلیم کی یہ صحابہ کرام ہیں تو رسول اکرسیم نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ یہ دوبارہ نماز کے لئے چلا گیا دوبارہ نماز پڑھی لیکن وہی اسپیڈ کے ساتھ جلدبالی میں تین مرتبہ یہ عمل دور آیا رسول اکرسیم نے تینوں مرتبہ کہا ارجے فسلے فینکلمت سلے جاکہ نماز پڑھتو نے نماز نہیں پڑھی تو نماز کو قائم کرنا نماز کی فضیلت میں ایک پورا تصور موجود ہو نماز نہ پڑھنے کی بیت یہ میں نے ریفرنس آپ کے تھا ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں بھی ذکر کیے ہیں اور اسی سلسلے میں ہماری کتاب کی ترتیب کی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ نماز کا مقصد کیا ہے سوچیں کہ نماز کی اللہ کو نعوذ باللہ کوئی ضرورت ہے ہماری عبادات کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے اللہ سمد اللہ تو بے پروائے نماز ہمارے فائدے کے لئے ہیں نماز کا فائدہ ہمیں ہیں نماز نہ پڑھنے کا نقصان ہمیں ہیں فائدہ بھی ہمارا اور نقصان بھی ہمارا تو ہم اپنے فائدے اور نقصان کو پہچانیں تو صحیح اس کو تیہ تو کریں کہ تارگیٹ ہمارا حدف کیا ہونا چاہیے ہمارا فائدہ دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ تو نماز پاکیزگی سے کھلاتی ہے نماز کا مقصد کیا ہے پاک صاف رہنا رسولی کا فرما ہے بندہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے تو جیسے جیسے آزاد ہوتا جا رہا ہوئے اس کے عامال گناہ کے والے سے اس کی مغفرت ہوتی جا رہی ہے اللہ اس کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے پھر نماز تو پورے پورا عجر و ثواب کا ایک عظیم زخیرہ موجود ہے نماز کے مقاصر میں کیا چیز ہے اللہ اکبر بندہ نظریہ بتاتا ہے وہی بات توحید کے حوالے سے بات کہ اللہ یہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوں میں جھکا ہوں رکو کرتے ہوئے بندہ جھکیا میں جھکا ہوں لیکن میرا نظریہ نہیں میری تھیوری نہیں جو اللہ رب العالم نے دیئے میرا رب عالی ہے سبحان ربی العظیم تو یہ بھی ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کی معلومات کیا ہے اور اس میں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سجدے کے اندر بندہ بلکل مل گیا زمین میں اپنی پیشانی کو زمین سے رگڑ دیا وہاں پر پیش کر دیا لیکن عقیدہ کیا ہے سبحان ربی العالی میرا رب عالی ہے بلد ہے میرا رب ہر قسم کے عہبوں سے پاک ہے تو نماز فہاشی برائی سے روکتی ہے نماز جسمانی پاکیزگی بھی سکلاتی ہے جسمانی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی زبان کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے نماز بھی ہو زبانی خرافات بھی ہو گالی گلوچ بھی ہو الزام بوتان تاثب حسد تو یہ چیزیں بالوقات اتنی خطرناک ہیں کہ بندہ ان چیزوں میں پڑا رہے تو اس کی نمازیں بھی مشکوک ہو جاتی ہیں اس کی قبولت بھی مشکوک ہو جاتی ہے اگر بندہ اس طرح سے بھی نماز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا رہے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے تو یہ نماز کی قبولت کے حوالے سے ایک علامت سمجھیں ایک سائنس سمجھیں انڈیکیٹر سمجھیں کہ بندہ گناہوں سے کتنا دور ہوا ہے دل سے گناہ سے نفرت ہے دل سے یہ کیفت پیدا ہے تو یہ نماز کی علامت میں یہ چیزیں شامل ہیں مقاصد نماز میں اگر ہم بات کریں مقاصد نماز میں پہلی چیز جو ہے وہ عبادت الہی اللہ رب العالمین کی عبادت فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ یا وہ سورہ آلہِ عمران سورہ آنام کی آج کے قُلْ إِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاطِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو یہ نماز اللہ ہی کے لیے ہے رکوع، سجدہ، قیام یہ جتنے بھی لوازمات ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے رکوع صرف اللہ رب العالمین کے لیے اور یہ عبادت کا کانسر بھی اللہ رب العالمین کے لیے مقاصد نماز میں نظم و ضبط وقت کی قدر و قیمت وقت کی پابندی دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے مقررہ وقت اور پورا نظام فجر کی نماز فجر کا ٹائم دیا گیا پھر زہر کی نماز اس کا الگ سے ٹائم ذکر کیا گیا اس کا پورا نظام دیا گیا اثر کی نماز اپنے ٹائم پر مغرب کا اپنا ٹائم عشاء کا اپنا ٹائم اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز ڈسیپلین سے کھلائے نماز نظم و ضبط میں لے کر آئے اس دائرے کار کے اندر لے کر آئے کہ بندہ وقت کی بھی پابندی کرنے والا اور نماز پوری کی پوری ڈسیپلین ہے ڈسیپلین کیا ہوتا ہے نظم و ضبط کیا ہے دیکھیں جب نماز ہم شروع کرتے ہیں تو ابتداء اللہ اکبر سے یہ قیام ہے قیام کی افضاء یعنی جب کھڑے ہونے کا ٹائم آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں جب جھکنے کا ٹائم آئے گا تب آپ جھکیں گے رکو جب زمین سے مل جانے کا ٹائم آئے گا زمین پہ گر جانے کا ٹائم آئے گا تب آپ گریں گے یعنی جو ٹائم جس کام کے لیے خاص ہے اسی ٹائم اسی کام کو کرنا ہوگا اس کی ترتیب آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے یہ نہیں کہ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکو کریں پھر قیام کریں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ڈسیپلین کو فالو کرنا پڑے گا اور یہی ڈسیپلین دنیا کے اندر بھی لازمی ہے اپنی جاب کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اپنے معاملات کے اندر جتنا بندہ ڈسیپلین کے ساتھ ہوگا جتنا بندہ اصول کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ ہوگا تو نماز تو یہی چیزیں سکھلاتی ہے کہ بندہ ڈسیپلین والا ہو نظم و ضبط والا ہو کمیٹمنٹ والا ہو اس کے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز ترجیحن پہلے ہے پہلی چیز پہلے اس کو زیادہ تردیزی جنہ اس وقت کہاں ہونا چاہیے جیسے کہ رکو کے ٹائم رکو میں ہونا چاہیے سجدے کے ٹائم سجدے میں ہونا چاہیے تو یہ نماز کے مقاصد میں چیز شامل ہے کہ نظم و ضبط مقاصد نماز میں اگر ہم بات کریں تو تیسری چیز اگر آسانی کے طور پر سمجھیں پاکیزگی روحانی طور پر بھی بندہ کو پاک ہونا سکھلاتی ہے نماز جسمانی طور پر بھی پاکیزگی گزو ہے گسل ہے ایک طریقے کار دیا گیا جسمانی پاکیزگی کا تو روحانی پاکیزگی بھی بڑی اہم ہے روح کو پاک کرنا دل سے یہ چیزیں خرافات یہ گناہ عادتاً وہ چیزیں یہ ساری چیزیں ختم کرنا نماز کے مقاصد میں شامل ہے کہ گناہ کی چیزیں جڑ سے ختم کی جائیں ہر برائی کا جو تصور بنتا ہے یا نیکی کی جو نیت بنتی ہے وہ دل کے اندر ہے انہم اللہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ نیت بنتی کہاں پر ہے دل کے اندر اس روح کو پاک رکھنا نماز کے مقاصد میں چیز شامل ہے اب آتے ہیں کہ نماز کے فوائد نماز کے فائدے کیا ہیں نماز کے فائدے میں ایک بات یہ ہے کہ بندگی کا احساس عبادت کا احساس اپنے کمزور ہونے کا اپنے ضعیف ہونے کا اپنے مخلوق ہونے کا احساس اور خالق کے سامنے بندگی کرنا خالق کو خالق ماننا مالک کو مالک ماننا مابود کو مابود ماننا یہ احساس دلاتی ہے نماز جب ڈسیپلن کے ساتھ صرف اپنی یکسوی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پوری توجہ بندے کی اس کانسے پہ ہوگی تو یہ احساس آتا ہے کہ بندہ کمزور ہے بندہ ضعیف ہے خالق اس کا وہی طاقتور ہے اسی نے تو یہ سانس دی ہے اسی نے تو جسم دیا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں بندہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ فوائد میں چیز شامل ہے کہ بندگی کا احساس ہونا چاہیے اور احساس بھی تصور کے ساتھ رسول اللہ کے فرمائے کہ عبادت ایسے کر یہ طرح تصور ہو دل سے تصور ہو گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر اس طرح کا تصور نہیں ہے اگر اس طرح کی ایمانی کیفیت و لیول نہیں ہے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے یہ تو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے میں کس طرح نماز پڑھ رہا ہوں میرے دل کے اندر کیا ہے میری دبان میں کیا چاہ رہا ہے تو اس میں فوائد کے اندر شامل ہے کہ عبادت کا احساس ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ قرب الہی نماز کے فائدے میں اللہ کا قرب مل جاتا ہے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے اللہ کی رضا اللہ کی مشیط مل جاتی ہے اور جس بندے کو اللہ کا قرب مل جائے جس بندے کو اللہ کی قربت مل جائے جو بندہ اللہ کے نزدیک آ جائے سجدے کے اندر جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ نماز کی کیفیات دیکھیں نا نماز کے اندر وہ تاثیر دیکھیں نا نماز کے مقاصد یہ پورے اس طریقے سے اگر ہم نماز کو سمجھیں گے تو نماز ہمیں بلکل راحت میسر کرے گی تو اس میں یہ چیز شامل ہے کہ قربِ الٰہی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نماز کے ذریعے پھر اس میں آپ دیکھیں فوائد میں گناہوں سے دوری اور نفرت نماز سکھلاتی ہے کہ گناہ سے دور ہو جائے نماز سکھلاتی ہے کہ نفرت پیدا ہو جائے آپ کو گناہ سے یہ نماز کے فوائد میں چیز شامل ہے اور اس کی کافی ساری مثالیں بھی پہلے ہم نے ذکر کر لی ہے اور جماعت کی نماز اگر ہو اس کے بھی الگ سے فوائد موجود ہیں رسول اگر فرمایا کہ جو جماعت کی نماز ہے وہ اکیلی نماز سے ستائیس درجے زیادہ عجر و ثواب ہے یہ تو عجر و ثواب ہے لیکن جماعت کی نماز کے فوائد میں سوشل بینیفٹس بھی ہیں معاشرے کے حوالے سے بھی فائدہ موجود ہے یعنی معاشرہ کے حوالے سے سوشل بینیفٹس بھی شامل ہیں نماز کے فائدے میں بندہ مسجد میں جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ملکور ہوتی ہے ملاقات کے طور پر ایک دوسرے کے حال اوال درافت کرتے ہیں ایک دوسرے کی خیر درافت کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا پورا ایک پریکٹیکل بوجود ہے رسول کریم کی لائف میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے حوالے سے باتیں ہیں تو صاحب آ کے مطلق پوچھنا کہ آج فلان نہیں آیا دو تین دن سے نظر نہیں آرہا تو یہ چیزیں لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے سوشل بینیفٹس بھی ہے اور لوگوں کو قریب لانا اور اس میں دیکھیں کہ بندگی کے احساس میں نماز کے فوائد میں یہ چیز شامل ہے کہ تکبر چلا جاتا ہے گناہوں سے نفرت اور دوری تکبر کا خادمہ نماز سے خلاتی ہے کہ بندہ تو آجز ہیں بے کس ہیں بے بس ہیں مجبور ہے لاچار ہے لیکن جب نماز کی لائن بنتی ہے جو نماز جماعت کی نماز ہوتی ہے دنیا کی کئی کتار آپ نے دیکھی ہوگی کئی لائنیں آپ نہیں دیکھی ہوگی لیکن خوبصورت ترین آسان ترین جو لائن ہے وہ جماعت کی نماز کی ہے اس میں امیر ہو اس میں غریب ہو اس میں چھوٹا ہو اس میں بڑا ہو سب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس لائن کے ساتھ اور ایک ہی وقت میں سب شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بہترین لائن کے طور پر بھی احساب دیا جاتا ہے کہ ہم ہیں تو اللہ کے بندے ہیں ہیں تو ہم مخلوق تو نماز کے فوائد میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ تکبر کا خاتمہ ہو جائے بندے میں آرزی بندے میں انکساری آ جائے اور یہ دل سے چیز پیدا ہو جائے تو نماز کے فوائد اس کو ہم نے مختصرم ذکر کیا ہے آج کے ہمارے ٹاپک میں نماز کی احمد کیا ہے نماز کے متعلق تلقین و تاقید کیا ہے نماز نہ پڑھنے کے نقصانات نماز پڑھنے کے فوائد مومنین کی صفات پھر نماز کے مقاصد کو ہم نے ذکر کیا کہ نماز کے مقصد کیا ہے کیوں ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں نماز پڑھی جائے اور پھر ہم نے نماز کے فائدے ذکر کی ہیں انفرادی نماز کے بھی اور اجتماعی نماز کے بھی جماعت کی نماز کے بھی ذکر اگر اللہ کی یاد کیم بات کریں تو نماز ایسی اللہ رب العالمین کی یاد ہے ایسا ذکر ہے کہ جس میں ذکر کی کئی اقسام شامل ہیں جہری ذکر جبان کے ذریعے ذکر نماز میں ہوتا ہے دل کے ذریعے ذکر نماز میں ہوتا ہے عمل کے ذریعے ذکر نماز میں ہوتا ہے تو ذکر کی اگر اقسام سمجھنے چاہیں ہم ایک ٹاپک بھی ہمارا آگے چل کر آئے گا تیسرے چپٹر کے اندر ہے کہ ذکرِ الٰہی تو یہ اس کی بڑی خوبصورت شکل ہے یعنی اس میں ذکر کی سب اقسام شامل ہیں پریکٹیکل طور پر شامل ہیں زبان کے ذریعے ذکر نماز میں ہوتا ہے جسم کے ذریعے ذکر پورا جسم اللہ کی ذکر میں اللہ کی یاد میں مشہول ہو مصروف ہو شامل ہو تو آپ اس کی نماز مثال دیکھ لیں دل کے ذریعے نربولان کا ذکر تو آپ کو یہاں پر بھی ملے گا تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر اختام پدیر ہوا چپٹر دوسرا اس میں ارکان اسلام لیکچر نمبر ہمارا گیارہ ہے اور نماز آج کا عنوان تھا ٹائٹل تھا ٹاپک تھا عبدالفطہ بالادی لیکچرر ان اسلامی سٹیڈیز گورنمنٹ بائید بگری کالیج شاپرجہ